ہیلاس کرنٹ افیرز اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشن کمیونٹریز کو درپیش مسائل اور ان کے حل اہم سماجی سیاسی مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام ہیلاس کرنٹ افیرز کے ساتھ آپ کا مذہبان احسان اللہ خان حاضر ہے ناظرین عموماً ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ جو یونان کے اندر کرنٹ افیرز ہوں ان پر بات چیت کی جائے اور آپ کو ان تمام معاملات پر ہم رپورٹس بھی دکھاتے ہیں اور مختلف شخصیات سے ان کے کامنٹس بھی آپ کی نظر کرتے ہیں مگر آج کا پروگرام اس لحاظ سے تھوڑا مختلف ہوگا تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا مجھے بھی جب یہ بتایا گیا کہ احلاث کرنٹ افیرز میں کیا ہونے والا ہے تو مجھے بھی ایک کرنٹ سا محسوس ہوا لیکن اس کرنٹ پر جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آج بشیر شاہد صاحب کی خبریں پہلے سنیں اس کے بعد پھر آپ کو بتائیں گے کہ آج ہمارے ساتھ کون کون مہمان موجود ہیں اور ان سے کیا بات چیت ہم کرنے والے ہیں مزدر ناظرین اسلام علیکم وینس آلات سے میں ہوں بشیر شاہد تازہ ترین خبروں کے ساتھ شیرہ کی جوانی ان ایتنس مروف سٹیج منکارہ ساہیمہ خان اپنے پوری ٹیم کے ہمراہ چودہ مائی بروز ہفتر ایتنس کے آئیو لفتیر یو سٹیری میں کامیادی کی جہنے گاڑنے کے لیے بلکل تیار ہیں اور تشریف فرما ہے پروگرام آگنادر شیخ قدیرام نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے داخلہ ٹکٹ پانچ یورو رکھی گئی ہے جبکہ تازہ موبائل سارفین کے لیے داخلہ مفت ہو گیا جس کے لیے سارفین داخلہ کے لیے یورو فوروز یا براگ ٹریولز کی کسی بھی برانچ پر تشریف نہ کر اپنا فریق اوپن حاصل کر سکتے ہیں یہ ایک اوپن تازہ موبائل سارفین کے لیے بلکل مفت کیا گیا ہے تازہ موبائل کی شاندہ رشتتائی تقریب کرسٹل سٹی ہوتل میں کی گئی مارکیٹ میں تازہ سم نے دھوم اچھا دی ہے ایک ہفتہ میں بہتاروں لوگ جائے ہیں وہ تازہ سم کو لے کر اس کا استعمال کر رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ تازہ واقعہ ہی تازہ ہے وینس ٹی وی کے پروگرامز سپانسر کرنے پر خراج تحسین چیئرمین وینس ٹی وی کی خصوصی شرطت نے چارچہ اندرہ دیئے ایتھمز میں گلوزیسہ روز حکومت کی معاشی اور اقتصادی پالیسیوں کے خلاف عام رتائی کی جس میں لاتھی چارچ کرنے پر تین کرس اہلکاروں کو فوری طور پر نوکری سے نکال گیا گیا اس ٹیال انگیز بیانات دینے والے راسز ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دیں جی چھوڑ کی ممارک کے جلاش میں بڑی حوصلہ افضاء اور دلچسپ باتوں سے باتا پڑا جن میں کوئی حقیقت نہیں تھی ان خیالات کا دہار یونان کے وزیر آدم گرگو پاپاندروں نے کیا خریسی افگی یونان کی گولڈن جو ڈان ہر طرف متحرک ہو گئی ہے برخصوص یونانی چواریس سالہ شہری مرولی سہ روزہ قبل ایلیسٹو ایتھنس کے علاقہ پاتیس چیئرن آمانوں حملہ حامروں کے ہتھے چڑ گیا اور اس کے پاس کیمرہ تھا جس کی چینہ جھٹی ہوئی اور مضامت میں چلیوں کے سنگین وارث موقع پر وجام حق ہو گیا خریسی افگی اور یونانی شہریوں نے تارکین وطن کے بڑھتے ہوئے جنائیں پر جلوس نکالے اسی زمین میں ایک بنگلہ دیشی اور ایک مناقش شہری جان سے ہاتھ دو بیٹھیں اور ہر طرف ظلم کے خلاف آپ بڑھا خوشی ہے مقامی انتظامیوں معاملے کی گریفت کو کم کرنے کے لیے کوشہ ہیں اس معاملے میں پندرہ اشخاص زخمی بھی ہوئے پاکستان اور روسی کمپنیاں پاکستان اسٹیل کو جدید بنانے اور بلیو گیس کے منصوبے میں حصہ لینے کے لیے تیار ہیں ایکٹ آباد اپریشن میں تباہ ہونے والے ہیلیک اپٹر بلیک ہاک کا ملبہ اگرچہ ایک جدید قسم کا ہے جس میں ریڈار سے چھپ کر اڑان کرنے والی ٹکنالوجی موجود ہے لیکن امریکہ میں موجود پاکستانی صفیر مصر حکانی کا کہنا ہے کہ چین تباہ شدہ ہیلیک اپٹر کی ٹکنالوجی حاصل کرنے کے لیے کوئی دلچسپی نہیں ربتا امریکہ نے اسامہ کے کمپونڈ سے ملے والی معلومات دی کروں مالک کو قرآم کر دی ہیں تاہم ایسے مالک کے نام انہوں نے ظاہر نہیں قابل بھارتی وزیراعظم ماند مہنسی نے کہا ہے کہ بھارت امریکہ کی طرح نہیں اس لیے پاکستان میں امریکہ جیسی خفیہ کاروائی نہیں کریں گے علاوہ ازی انہوں نے افغانستان کے لیے پچاس پروڈ ڈالرس کی امداد کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ چار صدا میں دھماکے جو ہوئے ان کی ہلاکت ایڈسٹ ہو چکی ہے اور بہت سارے زخمی بھی ہو گئے ہیں پاکستان سبیت دنیا بھر میں جوہرات کو نرسوں کا عالمی دن منایا گیا اس موقع پر نرسوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہر کرتے ہوئے کہا کہ انہیں معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا دیا رہا جس کی وہ حق دار ہیں سپورٹس کے تبارے چلتے ہیں ورڈ نمبر ون ٹینس سٹار رافیل نے روم ماسٹرز کے کوارٹس فائنگر میں اپنے جب انہا لی زلکر نیہ نیہدر کا نیا یوٹران کرکن میں واپسی کا حمادہ بھارت نے تمام فارمیٹس میں امپائر ایروفل سسٹرم کے استعمال کی مخالفت کر دی ہے یونال میں الاس سب درجہ حرارت سترہ تھا اور آسمان پر بادل منلا رہے تھے اور ابھی جب یہ پروگرام چل رہا ہے تو اس وقت جو ہے درجہ حرارت انیس سیٹی گریٹ ہے اور اس کے ساتھ ہی خلاحہ جیس جی ناظرین کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس درجہ حرارت کو مزید بڑھائیں میں نے پہلے جس طرح آپ کو ارس کی کہ آج کا پروگرام اس نویت سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا کہ اس میں ہم سیاسی کفتگو یا مسائل پر باتچیت نہیں کریں گے بلکہ یونال میں ہونے والے ایک بہت ہی معروف سٹیک شو شیلہ کی جوانی کے جو فنکار پاکستان سے تشریف لائے ہیں ہم ان کا تعرف آپ سے کروائیں گے اور اس تمام پروگرام کے جو اورگنائزر ہیں شیخ قدیر صاحب ان سے بھی باتچیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اس پروگرام کا کس طرح سے انہوں نے انعقاد کیا اور کیوں کر یہ سوچا کہ یہاں پر ایک تفریحی پروگرام دیا جائے میں تعرف کر رہا ہوں میرے ساتھ تشریف فرما ہے دائے طرف شیزہ کرن نور صاحبہ ماظر جاتا ہوں کرن نور صاحبہ آپ کے ساتھ تاریخ ٹیڈی جو اس پروگرام کے مرکزی اس میں رولنڈ کا سائمہ خان کے نام سے آپ سب بڑے اچھے طریقے سے واقف ہوں گے میرے ساتھ تشریف فرمائیں اور آپ کے ساتھیں شیزہ بٹ یہ وہ فنکار ہیں جو کل ہونے والے شیلہ کے جوانی جو پروگرام ہے اس میں حصہ لے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی کو شش کریں گے کہ یونان میں مقیم پاکستانی برادری کو بے حد محضوظ کریں اور اس پروگرام کے چیف ارگنائزر جناب شیخ قدیر صاحب جو میرے ساتھ تشریف فرمائیں آپ کی یونان آمد کے بعد سے یونان میں جو سرگرمیاں بڑی ہیں ان سرگرمیوں کا تعرف جو ہے وہ بلکل کرانا ضروری میں اس وجہ سے نہیں سمجھتا کہ ہر ہفتے کے اخبارات میں ان کے بارے میں کوئی عدبی شاعری کی یا کسی اور طرح کی محفل کا جو نقاد ہوتا ہے ان کی خبریں لگی ہوتی ہیں اور آپ کی بات چیت بھی چلتی رہتی ہے شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر بھی موجود ہوں گے اور ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس پروگرام کرونہ نے کھا جو کیا اس میں کیا عوامل پسے پردہ تھے جو انہوں نے فوری طور پر آنے کے بعد اس پروگرام کو یونان میں ارگنائز کیا لیکن سب سے پہلے میں آپ کا تعرف کراتا ہوں بات کراتا ہوں آپ کی کرن نور سے کرن آپ کو کیسا ہے محسوس ہو رہا ہے یونان آ کے کافی اچھا لگ رہا ہے بڑا مزہ ہے ہمیں یہاں پہ آکے اور کافی یہاں پہ اپنے لوگ ہیں جن سے مل کے بہت خوشی ہوئی کیا توقع رکھتے ہیں کل والے پروگرام میں کیا پرفارمنس ہوگی اور کیا لوگوں کا رسپونس ہوگا یہی توقع رکھتے ہیں کیونکہ یہاں تو پاکستانی بھی زیادہ ہیں اور آئی تینک میرا خیال ہے کہ وہ ہمیں ضرور اپلیشیٹ کریں گے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی واکستانی کا اپلیشیٹ ضرور اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستانی کیا توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ ہم اچھی پرفارمنس دیں گے اور اچھا کام کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہمارا ڈراما شیلہ کی جوانی ان سب کو بہت پسند آئے گا بیسے تارک صاحب شیلہ اصل میں ہے کیا جوانی اس کی کیا رولہ یہ شیلہ انڈیا کی ہے ہمارے پاس جو شیلہ ہے وہ سیما کان ہے تو اس لئے شیلہ کی جوانی پہ ہم نے یہ پروگرام بہت اچھا بنایا جو ہم پچھلے دنوں پیرس کیے دو شو ہم نے پھر ہم نے سپین گئے بارسلونہ کیا ہے اب انشاءاللہ یونان آئے یہاں بھی کافی کپیسٹی ہے پاکستانی لوگوں کی پاکستان میں اس کا کیا ریسپونس بلاد کو پاکستان میں تو روٹین میں چلتے ہیں نا ڈرامے وہ تو سالہ سال ہی لگے رہتے ہیں تو وہ تو بہت اچھا شو پہ کو تار نو سو بندے کی کپیسٹی ہوتی ہر حال میں تو وہاں تو تقریب نتا ساری سٹار ہی بیز ہیں جتنے بھی ہم لوگ آپ کا پہلا دورہ یونان کا جی میرا اس سے پہلے آپ نے ہے دو دن ہو گئے میرے خلاف کا آئے پہ جی ہم کل آئے تھے کل شام سے آئے تک کچھ دیکھا کچھ سیارت افریق لڑائی جگڑے دیکھیں لڑائی جگڑے دیکھیں لڑائی جگڑے دیکھیں اتفاق ایسا ہوا کہ آپ آئے تو لڑائی جگڑے دیکھیں اتفاق ایسا ہوا ورنہ عموما ہوتا نہیں ہے ہم نے ایسا ہاں پہلی دفعہ دیکھیں کبھی ایسا ہی نہیں ہوا کہ ہم نے اتنے زیادہ جلدے دیکھوں لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ گریک بندہ مر گیا کسی فارنر کے آدھ سے تو اس کے رد عمل کے طور پر آپ جسے کا پر مقیم ہے وہ چونکہ سینٹر کا ایڈ ہے اسے کے لیے سے وہاں پر رد عمل جائے کھڑکی سے بدا جل جاتا نیچے کیا ہوگا تو آپ کیا دفعہ کو رکھتے ہیں کل پرفارمنس سے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا اور یہاں سنا کراؤڈ بھی کافی ہے تو انشاءاللہ ہمارا ڈراما بھی اتنا ہی بہتر کریں گے جتنا ہم پیچھے گا پیسے آپ کے چانے والے ہیں بہت ہی ہیں بہت زیادہ آپ کے چانے والے اس خیرن کے دوتے ہیں آپ کے بھی بہت زیادہ چانے والے ہیں اور آپ امید ہے کہ آپ اس پروگرام کے اندر جو پرفارمنس سٹوریکل ہی ہوگی اس کو بھی اچھے طریقے سے اس کو آپ پرپک کریں گے جی اب آتے ہیں ہمارے اس پروگرام کی جو دولن ہے سائمہ خان ان کی طرف سائمہ خان ویلکم آپ کو اسٹوڈیو میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیا آپ اس پروگرام کو کل کس طرح سے پیش کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور کیا توقعات عبستہ کرتے ہیں اپنی پاکستانی کمیونٹی سے پہلی دوقع تو ہم یہ رہتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ڈراما ہمارے پاکستانی لوگ دیکھنے آئیں گے اور ہمیں ان شاءاللہ ہمارے پاکستانی نہیں کریں گے اور ہم بھی پوری کوششل نہیں علا bers因為 iseen علیہ وسلم کونسا بگے جے ڈی ług علیہ وسلم کیسے ہیں ٹھیک شکر لگا اور لحب ہم کافی پیادے fem ماشاءاللہ کونسا بور رہا ہے جی میں دشان علی بات کر رہا ہوں لنڈن سے جی جی بہت شکریہ دشان بھائی کیا پہ کام دینا چاہیں گے جی میں سیما مہد صاحب کا دیدار کرنا جاؤں گا میں نے ان کو کبھی دیکھا نہیں ہے یہ میرا کوئی بتا رہا تھا ان کے بارے میں میں ان کو دیدار کرنا چاہتا ہوں دیدار تو ٹی وی پر آپ کو اور ہے نا ساری دیدار تو آپ کو اور ہے نا ٹی وی پر یہ جی ہے یہ وائٹ سوٹ والی سیما مہدہ جی 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 بہت شکریہ آپ کا آپ کی کوئی فہم تھے جی جی فرمائیے جی کیا آپ کہہ رہی تھی یہاں کے پروگرام کے بارے میں کچھ آپ فرمائی جی میں تو کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ ہماری پرفارمس بہت اچھی ہو ہمارے جیتے پاکستانی لوگوں کو پساند آئے ہمارا ڈراما بھی اور ہماری پرفارمس بھی اور لوگیں انجوائے گئے اچھے ساہم آپ کو کتنا سا ہو گیا سٹیج پر آئے جی مجھے آٹھ سا آٹھ سال سے پہلے آٹھ سال سے پہلےدا آٹھ سال سے پہلے میں نے تین سا سال جو کیا فلس کی تین سال تین سال میں چھوڑ دیا جی Mجھے تھوڑی تفہ جوک تھی میں ایک تائم ہی دے سکتی تھی کیا جی جیز ایدا تفہ ہے سٹیج میں پروگرام کرنا یا ٹی وی پے یا پولیس میں تھانے میں کام کرنا سٹیج پی زیادہ تفہ ہے نا تو پھر آپ یہ نہ کہیں کہ ٹف تھی سرد چھوڑ کر آگئی آپ مطلب اس وقت تو مجھے بہت ٹف لگی تھی لیکن یہ لائیو ہے اس میں جو آپ نے کر دیا سو کر دیا اس میں زیادہ آپ رسپانس پہ اچھا مل جاتا ہے رسپانس آپ جیدی منت کرو گے اس کے حساب سے آپ کو رسپانس مل گا بلکی تو اللہ تعالیٰ کی زال بھی لیکن رسپانس پہ پولیسوں بھی اچھا ملتا ہے وہاں پر بھی جی وہاں کون سا ہے کہ پولیس کا رسپانس ہے وہ پسے پردہ ہوتا ہے اور اسٹیل کا پرفارم جو دا سامنے ہوتا ہے بتائید ہوتا ہے وہ اسی وقت آپ کو رسپانس مل جاتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا رہی ہو کیا رہی ہو مطلب آپ پولیس سے زیادہ خوشی محسوس کر رہی ہیں اسٹیل پہ آگئے جی الحمدللہ میں نے اس کو بہت انجوائے کیا چیز آپ کیا کہیں گی آپ تو بیوٹی پارلن چھوڑ کر آئی ہیں میرے خیال میں سب سے پہلے سلام علیکم جو میرے پاکستانی ہیں یہاں کے ان کو سب کو سب کو سب کو میری طرف سے بہت بہت زیادہ سلام اور جنابی علی آپ سنائیں گے آپ کا کیا رہا چھنے ٹھیک ہے الحمدللہ جیسے کہ آپ نے ہمارے اسیامہ خان کو دیکھا ہے یہ تو ہمارے پر کھانے دار نہیں لگی رہے ہیں آپ کو مزی کے بات بات آتی ہوں میں تو ان کی جنیر ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے سینیر ہے ٹھیکی جنیر وہاں بھی نہیں ہے بھی بیٹ رہی سے%,ہاں ایسا تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ مرین برابر کوئی آپ پہر کے لام کیا تู่ میرے سر میں پہلے کام شر میں حکم صلاح اللہatter ہیں اس لئی شبک رو اور کسی بھی ہائنی ہوگا سiau میرے کی ٹھیک ہے کرتی شیزا تم یہ نہیں کرتی شیزا تم یہ نہیں کرتی اور ہمارے سینئرے تیڑی صاحب ہوگی ماشاء اللہ وہ میلے پہ بہت زیادہ سکتی کرتے ہیں اچھا ماشاء اللہ سکتی کرتے ہیں ہمارے کلاب بتاتی ہوں ایرپورٹ پہ میں گائے ہوگی ہوں اچھا کس کے ساتھ اسی لئے تو میں نے سکتی کی تھی کہتے ہیں مجھ سے پہلے تم یہاں پہ مجھے ملو میں آتا ہوں جہاں گھڑا ہوں تم گھوم ہوگی تو میں گھر پہ جواب دوں گا اچھا کریں ہاں پہ بھی آپ کرنے جائے صاحب گا رہے ہماری فیملی یہ ہمارے ملے دا سرمایا خام ان کو کھولا نہیں چاہتے ہیں اچھا کریں پھر آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم حوالیکم اسلام کون صاحب ہیں شکت بہروں سر فرمائیے کیا پہگام دیں گے مجھے سر تارک تاڑی صاحب پہ بات کرنی ہے میں انکہ بہت بڑا فین ہوں مجھے ان کی باتیں بہت اچھی لیکن تارک تاڑی صاحب آپ کی آواز سن رہے ہیں بات کیجئے جی شفکت صاحب سلام علیکم اللہ علیکم صاحب تارک صاحب کی حال ہے ٹھیک 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 آپ سنائے خیرفتی ہیتا ہے اللہ کا شکر ہے تارک صاحب میں آپ کو بہت 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 فین ہوں بہت اچھی لیکن ایک ریکویس ہے سر وہ تھوڑی سی سم ٹائم ہم فیملی کے ساتھ ڈراما دیکھ رہے ہوتے ٹھیک 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 � فیملی کیا اور جو سیکورٹی ہوگی فیملیز کے لیے بہت ٹائٹ اور ٹف اس کا پندوبست کیا گیا ہے اور فیملیز کے لیے انشاءاللہ آپ وہاں پر بلا چچک آ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو پروگرام ڈرامے کا جو اس میں جو لکھا ہوا ہے انہوں نے یا جو انہوں نے بولنا ہے وہ بھی انشاءاللہ اخلاقی دائرے کے اندر ہوگا اور جو ہم نے وہاں پر ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی انشاءاللہ فیملیز کے محار پر پورا ہوگا آپ ہاں پر تشریف رائیے گا انشاءاللہ آپ کو شکایت دیں ہوگی بہت شکریہ جی شیزا آپ کیا رہی تھی کہ آپ پر سکتی کرتے ہیں تاری تیڑی مجھے تو بہت اچھا لیتا ہے یہ جو سکتی کرتے ہیں ان کا یہ پیار ہے ہمارے بھی اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے ڈیوٹی پالو یا بزنس چھوڑ کے سٹے جوائنگ کیا بیٹی پالو بھی چل رہے ہیں چل رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ تو زیادہ گھا کھاتے ہوں ہیں بندے بھی آتے ہوں ہیں نہیں نہیں بندے بھی آتے ہوں لیڈی ساتھی ہے اور جو چھوٹا بھائی ہے وہ بھی پولر کے ہی کام کرتے ہیں جن سالیدہ ہے اور لیڈی سالیدہ ہے ما شاءاللہ تو کس طرح شوق پیدا ہو آپ کو سٹیج میں آنے کا ڈراموں میں شاو بیز میں سر بس شوق پیدا ہو گیا تھانی ہو گیا میں نے بڑی ماہ کھائی ہے اس سٹیج پیانے کے لیے امی سے امی سے مجھے ایک ماہ کے لیے تنہوں نے کامرے میں کیا کہ یہاں سے نکلیں گی پندرہ دن میں نے کھانا نہ کھایا لیکن آپ نے نہیں سنی دی میں نے جانے میں فین کی ٹیڈی ساتھ کی آپ ان کے بچھے بچھے سٹیج پر آئی ہیں میں ان کے بچھے بچھے آئی انہوں نے مجھے مونی لگایا آپ نے مونی لگایا ان کو اسے سیاتھی کر دی ایک سائی کلو رہے ہیں مہر ساتھ جی سلام علیکم جی کون ساتھ ہیں جی یوسف صاحب جی یوسف صاحب فرمایے کہ کہاں سے بات کر رہے ہیں میں یہ یکے سے بات کر رہا ہوں تارک صاحب کے بات میں جی تارک صاحب سن رہے ہیں آپ کی بات فرمایے بات کریں گے تو پھر سلام علیکم والیکم سلام ٹھیک 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 خیر کریئے دے حکم بے صاحب سے آئے تارک صاحب سے آئے تارک صاحب سے آئے تارک صاحب سے آئے تارک صاحب مجھے چار سال ہوگئے ہیں مطمئن اپنی زندگی سے فنی زندگی سے لیکن تارک صاحب ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا گزشتہ دنوں ہمارے چند بہت اہم فنکار کسٹوپرسی کے حالت میں دنیا سے رہلت فرما گئے کیا پیغام دیں گے کہ اس کسٹوپرسی سے نکلنے کے لیے ہماری حکومت کو یا ہمارے فنی اداروں کو کیا ایک بہت مات اٹھانے چاہیے یہ میں آپ کو بتاتا جانوں کہ جس فنکار کے ساتھ بھی ہوتا نا تو ہم تو پہلے نمبر پہ تھیٹر بند کر دیتے ہیں پھر ان کے لیے ہمارے پرموٹریں کافی پاکستان سے سری سرور صاحب ہیں علی رضا شرازی صاحب ہیں اور ایک علی رضا اور عرشت چوری صاحب ہیں یہ مل کے نہ ان کے پچھلے جو بچے ہوتے ہیں یا فیملی ہوتے ہیں سپورٹ بہت کرتے ہیں اور جس ایکٹر کی دیتھ ہوتی ہے اس در ہم سٹیج بند کر دیتے ہیں لیکن یہ ایک مدد ہوگی نا وقتی طور پر مدد ہوگی کہ اگر کسی کوئی حاصل ہو گیا تو آپ نے اس کی مدد کی کوئی ایسا طریقہ کرنے کی بات آپ لوگ نہیں کرتے کہ فنکاروں کا مکمل سیکورٹی ملے اور ان کی ایک انشورنس بن جائیں دائلیو کے بند ہے کسی کا محتاج نہ ہو صاحب ظاہر گورنمنٹ سے کافی دفعہ بھی لکھی ہے کہ ان کا کچھ بنا دیں لیکن اچھا آپ سے پوچھیں گے پہلے کال لیتے ہیں کوئی کالرہ مرسل سلام علیکم جی سلام علیکم خریج نااب کون صاحب ہے مینام کامران ہے جی کامران بھائی چاپے گام دیں گے تارک صاحب سن رہے آپ کی بات کو تارک صاحب سلام علیکم کامران صاحب آپ سنوئے ٹھیک 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 ہے میں نے آپ سے پوچھنا رہے کہ مستانہ صاحب جو ببو صاحب اے ان کیا ایسی لائک میں کیسے محسوس کر رہے ہیں آپ کے بغیر سافظر ان کے بغیر اچھا نہیں ہو رہا کیونکہ ان کے ساتھ ہمارا وقت بہت اچھا گزرا مستانہ صاحب میرے استاد بھی تھے اور مجھے لکھ کروانے میں ان کا بہت ہاتھ تھا اور میں ان شاء اللہ ان کے جنازے پہ بھی گیا تھا بہاولپور بہت بڑا صداحہ تھا پھر مہین اکتر صاحب کا بڑا صدمہ ہوا لیاکہ سولجر تھا تھے کراچی سے تو بس آپ بھی ان کے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جاگا دے اللہ تعالیٰ ان کو جنت سکرے میں بھی ان کی ٹرامی جوانا تھانکیو کامران بھائی بہت شکریہ آپ کی کال کا جی تارک صاحب تو کوئی اس کا حل نہیں کرنے کی امید ہے ابھی نہیں ابھی پاکستان کی حلات ہی نہیں ٹھیک دور میں جیدر توجہ نہیں کہ حلات ٹھیک ہوں گے تو پھر یہ کہ حلات ٹھیک ہوں گے یہ کریں گے مینی کچھ لیکن فنکاروں کو اپنی سپورڈنگ میں خود کرنا چاہیے جی خود کرنا چاہیے یہ میں گینا چاہ رہا ہوں کہ آرٹسٹوں کو اپنے جوابی میں جب کماتے ہیں اسے سیف کر لیں سیف کر لیں سیف کر لیں بہتر ہوگا تاکہ بچوں کو بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو بہن بھائیوں کوئی مسئلہ نہ ہو اتنا سیف کر لیں کہ یہ جو ان کے حلات دیکھیں ان کو دیکھ کے شروع ہونا چاہیے یہ جو ہم کام کرتے ہیں یہ ہم پبلک پروپٹی ہیں ہم جو کماتے ہیں وہ خود پہ لگا دیتے ہیں لیکن سائی بزنس ہمارے لئے بہت زیادہ سے ہوگی ہے اور اس لئے کہ میں نے تو پناہ پالر بنائی ہے لیکن پالر بنائے تھا تو پہلے سے مجھو تھا آپ نے پہلے سے مجھو تھا ہاں جی یہ تو ہے اچھا سایما آپ آپ سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک کار لیتے ہیں جی اسلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم ہلو ہلو جی اسلام علیکم کون صاحب ہیں مالیکم السلام جی جی امران بھارا ہوں پہرستے جی امران بھائی کیا پیغام دیں گے آج کے پروگرام کے بارے میں جی یہ تارک صاحب سے بات کر رہے ہیں جی تارک صاحب میرا خیل ہے تارک صاحب آج اپنی پوری برادری کو نمبر دیکھ رہے ہیں آپ کر لیں بعد ان سے السلام علیکم جی مالیکم سلام تھرک بھائی کیا رکھتے ہیں میرے باس تو اپنا نمبر نہیں بھائی میں نے کسی کو کیا دینا بس آپ کے پیرس میں شو تو کر کے آئے دو شو یونان آرے گا نہیں مجھے نہیں پڑا چلا اچھا اچھا اب بیل جیم کارے ہیں تو آرکو شو ویسے گر آپ آنا جائیں کل یہ ہفتے والے دن کال یہاں پر یونان میں بھی شو رہا تشریف لیا ہے یہاں پر دیکھ لی جگہ آپ ان کو جی بہت شکریہ کال ڈراب ہو گئی اسیمہ آپ سے بات ہو رہی دیکھ ایک تو یہ بتائیے کہ کیا فنکاروں کی سکورٹی کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے اور کس طرح کیا جا سکتا ہے فنکاروں کی سکورٹی کے لیے حکومت کو ہمارا ساتھ ہو دینا چاہیے لیکن ہمارے پاکستان میں حالات اتنے حراب ہیں کہ فنکار کی وہاں کوئی سوری نہیں جاتی نہ فنکار کو کچھ پاس سمجھا جاتا ہے اور ہماری سکورٹی تو ضروری ہے کیا ہم مولا کا سرمایا ہے ہم لوگوں کو اچھا حکومت کے علاوہ کوئی آپ لوگوں کا جو فنکاروں کی کوئی اسوسییشن کوئی تنظیم اس معاملے کے لیے کام نہیں کر دی اس موضوع پہ ہم لوگوں نے بہت دفعہ بات کی ہے لیکن اس موضوع پہ کوئی کام نہیں ہو بنانے کی کوشش کرتے ہیں بس کٹھے جن ہوتے ہیں بات کر لیتے ہیں کہ یونین ہونی چاہیے آٹسٹوں کی جس طرح صحافیوں کی ہوتی جائے یا اور کوئی شعبہ ان کی یونین ہوتی ہے وکیلوں کیا جس طرح لگا لیں آپ کے بند کر دیتے ہیں بندنے لگا تنظیم میرا خلاب لوگوں کے پروڈیوسر یا وہ انویسٹر نہیں بناتے ہیں جی ہمارے پتہ وہاں ہمارے پرموٹر ہی اتنے گئے ایکٹر باندے ہوئے ہیں کوئی کسی کے پاس ہے کوئی کسی کے پاس ہے اس لئے یونین بانی نہیں سکتے ہیں ان کے مفادات ہوتے ہیں جس جدت کے ساتھ آپ نے سٹیج میں انٹری دی اور ایک دم آپ نے شہرت عاصل کی جو ایک نئی چیز آپ نے سٹیج کو دی جو اس سے پہلے نہیں دی اس نئی چیز کو دینے کے بعد آپ نے کیا فیلڈ کیا کیسے محسوس کر دی ہیں اس کو آپ نے اچیف کیا اس کے بعد یا سمجھتے ہیں کہ اس سے مزید کچھ اور بہتری لانے کی ضرورت ہے پولیس سے آنے کے بعد آپ نے سب کچھ کے لئے بھی کیا اچھلی میں خادثاً آگئی تھی میرا کوئی ارادہ نہیں تھا بڑا خطرناک آسا تھا میں سے جباب آئی تھی بہت خطرناک آسا تھا اس کے زخم اب تک لوگوں کو زخمی کیے اس کے بعد میں نے اپنے کام میں نکھار قدر کیا میں نے اپنے کام میں مزید محنت کیا اور اس میں میں مزید محنت کرتی رہوں گی میں نے اپنے فن کو ہمیشہ نکھارنے کی کوشش کی اچھلی میں آپ پولیس میں تھی ان دنوں کا کوئی یادگار واقعہ بتائیے لیکن آپ جب تک یاد کیجئے ہم ایک بریک پر چلتے ہیں بریک سے واپسی پر انشاءال ان سے پوچھیں گے کہ جو تین سارے انہوں نے پولیس میں سرویس کی اس سرویس کے اندر کوئی ان کے ساتھ یادگار واقعہ اگر بیش آیا وہ کیونکہ اسٹیل پر جو ہیں وہ ساری عوام کے سامنے لیکن جو پولیس کے دوران ہوئے وہ ان سے پوچھیں گے لیکن ایک بریک کے بعد نئی ترجیحات نئے فوائد تیس ممالک کے لیے شاندار پیکج کے ساتھ تازہ موبائل اپنے نیٹ ورگ پر آپ کا سواگت کرتا ہے اب انٹرنیشنل کال کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں من پسند نمبر حاصل کریں یا اپنے پرانے نمبر کے ساتھ آئیں تازہ فیملی آپ کو خوشام دیت کہتی ہے فون بود کی تلاش نہ لینڈ لائن کی ضرورت برائے راست لمبی کال ایک ساتھ ہر ویچارج پر تازہ سے تازہ نیٹ ورگ پر چھے سو منٹ فری تازہ موبائل کارز یونان بھر میں دستیاب ہیں ناہیت کا احساس دیئے انگلیش گریک اردو عربی اور ریشن پانچ زبانوں میں سے کسی ایک کا انتحاب کریں تو ہو جائے آپ کا اپنا تازہ موبائل ویلکم بیک ناظرین وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سائمہ خان سے کہ دھانے میں ہونے والی اس نوکری کے دوران ہونے والی کوئی بات ہمیں سنائے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو ہمارے ساتھی فنکار اس سے پہلے وقفے سے پہلے محصد موجود نہیں تھے وہ آپ تشریف لائے میں ان کا بھی تعریف آپ سے کرواتا چلوں کل جو پروگرام پہ شوہ کا شیلہ کی جوانی اس کو یہ ساری ٹیم مل کر بھرپور طریقے سے یونان میں بسنے والے پاکستانیوں کو ایک انٹرٹینمنٹ کے طور پر دینا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح یہاں پر بیروزگاری اور دیگر معاشی مسائل کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں ان کی اس پریشانی کو تھوڑا سا بھلا کر تھوڑی سن کو تفریف رہا کریں تو میں تعریف کر رہا تھا میں ارسا تشریف فرمائیں جناب سردار کمال صاحب بڑے معروف سٹیج پلئر ہیں اور ایک طویل عرصے سے میں تو کہوں گا کہ کافی عمر سے میں دیکھ رہا ہوں اگر یہ مائن نہ کریں تو میں کہوں گا کہ میں اپنی بھرپور جوانی سن کو دیکھ رہا ہوں اور بڑی اچھے پرفارمر ہے آج ہمارے صاحب موجود ہے آپ کو اسٹوڈیو میں خوش حمدید کہتے ہیں سردار صاحب جی اسلام علیکم سب سے پہلے تو بھائی آپ کا ہم بہت مشکور ہیں ساری ٹیم کہ آپ نے ہمیں یہ عزت بخشی یہاں بلوایا ہے اور دوسرا جو ہمارے پاکستانی بھائی ہیں جو ہمارے دیکھنے والے دوسرے موالک کے لوگ ہیں ان کو میرے طرف سے اسلام علیکم سسریع کال نمستے ویلکم آئیں کل یہاں کھیل ہے یونان میں کیونکہ صرف یہ نہیں کہ ہم پیسے کے لیے یہ آتے ہیں اس لیے آتے ہیں کہ جو بھائی کافی عرصے سے اپنے ملک نہیں جا سکے یا لائب کھیلیں دیکھ سکے یا کسی پریشانی میں وہ آئیں کچھ دیر کے لیے یہ پریشانیاں خوشوں میں ہو جائیں گی ہسی آئے گی مسکرائیں گے اللہ گلا ہوگا سردازہ اسے مزید باچیت بھی کریں گے میں تعالیت کرواتا ہوں ارشاد احمد صاحب کہ یہ بھی ہمارے اس پروگرام کے پلئر ہیں اور کل کے پروگرام کو آپ یقیناً آپ نے بڑی بھرپور تیاری کی ہوگی میں چاہوں گا کہ آپ یہ اپنا میسیج دیں کہ کیا دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے اسلام علیکم جی سسرے اکال نمستے میری سب سے پہلی گزارش یہ ہے تمام پاکستانی بلکہ ایشین مسلمان سکھ بھائی جتنے بھی ہند جو بھی مذہب سے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ جو بھی شو ہمارے کلچر کا ہے ہماری یہ گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھنے آئیں تاکہ ہمارا کلچر پرموٹ ہو جو آرٹسٹ ہوں ان کو پذیر آئی ملے اور میری گزارش ہے کہ ہم ساری ٹیم جو ہمارے ساتھ آئی ہے اس وقت سردار صاحب ہیں تارک ٹیڈی صاحب ہیں شاہد خان صاحب ہیں سائمہ خان صاحبہ ہیں شیزہ صاحبہ ہیں کرنور صاحبہ ہیں ہماری پرموٹر جو شیئر قدیر صاحبہ ہیں ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمارا شو دیکھیں اور ہماری خواہش ہے کہ ہم ایک برپور تفریق کریک میں دیکھ جائیں آپ سے مزید بات کریں گے کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی کون صاحب ہے اور گھاں سے جی میں سائم بل رہا ہوں لانڈن سے جی سائم بھائی کیا مسئل دیں گے جی مسئل نہیں میں آپ سے میں آپ سے مائے پروگرام چانک دیکھتا تھا اور میری چاہتر زود بلکھتا میں اس ویڈیو میں بیٹھا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں اور الحمدللہ پاکستان سے تعلق تا میرا الحمدللہ آپ کی بات سن رہا تھا آپ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے تو ساتھ ہیں اس کا پتھے حالات ہیں مہین صاحب یا مسانہ صاحب ایسا کچھ کچھ ہی نہیں ہے الحمدللہ بہت بڑا نام دیا بہت بہت بڑا نام دیا بہت بہت بڑا نام دیا پاکستان جی مہین صاحب کہ پاکستان کے آرٹسزرن کا بہت بڑا حال ہوا ہے یا الحمدللہ سیخات پیس میں سانس پیکٹر میں میں نے پاکستان میں سے ٹی وی سیزرز پیوز کیے رہے ہیں اور بہت کام کیا میں نے پڑت رہا ہے اور جہاں تک انجور کی بات ہے یا گورمنٹ کی بات ہے تو گورمنٹ تو وہ کی انوالت میں کچھ نہیں ہے انڈیا یا 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 ایک گورمنٹ میں نہیں تک ان والمنٹ میں تو اتارہا شرط 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 اور میں بکل بہنی مہین رہا ہے اس بات ہے ہم لوگ سے ہماری بیٹینی ہی ہے وہ پاکستان کے لوگ کسنے پرے گزرے نہیں ہیں کہ اپنا شرط نہ رکھ سکتے ہیں اور بڑا سکھ ہوتا ہے تو اپنے ہی لوگ اس طریقے سے کمین دست ہیں کسی پاکستان دست کا برا حال ہے بہت شکریہ سلام بھائی آپ کا میسیج ہم تک پہنچ گیا اس کا جواب بھی لیں گے میرسہ تشریف فرما ہے کہ شاید خان صاحب ہمارے اس پروگرام کے شیلہ کی جوانی اچھے کام انہوں نے کی ہوں اس سے پہلے بہت سے پروگرام جو میں نے سی ٹی دیکھی ہیں شوز دیکھے ہیں میں تو کم اس کمنٹ سے بہت زیادہ مطبعین ہو امید ہے کہ آپ پسند کر دیں گے شوز کیے ہیں دو پیریس میں ایک سپین میں اور بڑے کامیاب گئے ہیں میں پبلک کو دابت ہوں گا کہ وہ ہماری اس کابش کو دیکھنے کے لیے ضرور آئیں اور جوگ در جوگ آئیں پاکستان کا کوئی بھی ایشیا کا میری اکسر ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ایشیا جتنے شوز آتے ہیں ان کو کامیاب کرنا چاہیے کیونکہ یہ آپ کے اتنے فنکار ہیں اور اس نفس نفسی کے دور میں اٹینشن کے دور میں ایک وقت تھیٹر ہی ایسا میڈیا ہے جو لوگوں کو تفریم ہویا کر رہا ہے شاہد بھائی اسے پہلے آپ لوگ دوسرے مالی پروگرام کر کے ہیں میری معلومات کے مطابق سپین فرانس اور شاہد اٹلی میں جی دو پیرس میں کی ہیں ایس دو پیرس اور ایک سپین میں تو کیا رسپونس رہا ان کا پیلا شو ہمارا فیمیلی شو تھا وہ بہت اچھا گیا اس کے بعد ہم سپین گئے وہاں کم آٹ بڑا بڑا ہی اچھا اور میری کھیل ہوا بڑا مزا آیا سبت کے ساتھ ہمارے پاکستان سے پرموٹر علی رضا شرالی صاحب وہ پرموٹر کام اور بھائی زیادہ ہیں وہ بک اپ کرتے ہیں وہ بھائی شیخ صاحب ہیں یہاں سے وہ بھی ہمارے ساتھ پیار اور محبت کرتے ہیں اور ساری ٹیم ایک جب ٹیم اچھی ہو نا جی وہ کرکٹ کی ہو حاکی کی ہو بلی ٹندے کی بھی ہو جب ٹیم کارڈینیشن اچھا ہو تو پھر انشاءاللہ رضا نکال دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں مرشد کون ہے جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب ہیں جی اور کہا سے سب سے پہلے آپ کے پروگرام میں آپ کو اور سارے پارٹیمنٹ کو سلام علیکم والیکم سلام آپ سب کے لیے نیک دعا ہیں کہ آپ جہاں جہاں پروگرام لے کر جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے پروگرام میں آپ کم مجھے یہ کہنا تھا کہ جو آپ پروگرام پریزائنٹ کر رہے ہیں میں بھی آپ کا پروگرام کیا ہے میں بڑا کیئر فولی دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرح کو لے کر رہے ہیں وہ ماشاءالللہ ایک بڑے سکولتے وے انداز میں اور ورائیٹی اف ٹاوپکس کے اوپر ہے اور آپ نے سہی طریقے سے پروگرام کو انگیج کر کے رکھ ہے اور دوسری مجھے ایک قویسچن پوچھا ہے کہ آپ جو یہ سائبان ہے یہ لندن میں اپنا کوش کریں گے سردار بھائی آپ جواب دیں سردار ابھی تو لندن میں نہیں ہے انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے لندن میں ملاقات ہوگی آپ یوٹیوب زردار کے اوپر دیکھ سائب دیکھنے کا سم موقع ملتا ہے بہت شکریہ بھائی انشاءاللہ جب ان کا لندن کا پروگرام بنے گا تو آپ کو ظاہرہ کے میڈیا کے ذریعے سے پتا چل جائے گا کمال بھائی ایک پروگرام لوگ تھے میڈیا جنہیں نہیں پتا تھا ان کے بارے میں مستانہ سام ماشاءاللہ ویل سیڈر آدمی تھے تین چار اس کے لئے بیمار ہیں اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو کہ نہ انہوں نے کسی مدد مانگی نہ کسی سے حیل مانگی موین اختر صاحب مرنے سے پہلے جو انہوں نے کہا ہے اپنی فیملی کے لوگوں کو کہ میرے مرنے کے بعد جن لوگوں کا خرچہ لگایا جن لوگوں کو میں پیسے دیتا ہوں وہ جاری رکھا جائے وہ تو فنکار اس طرح کہتے وہ خود دے رہے تھے تو لینے کی بات تو مطمئن ان کے علاج سے بلک 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 بزرگی بہت اللہ کیا گیا زیادہ مصوم پینٹ کیا گیا مستانا صاحب نے بلکہ سختی سے منا فرمایا تھا کہ میری میری بیماری کبھی نی لوگوں کو بتانی ناظرین ایک نئی چیز جائے لیکن کارل لیں گے اور کارل کے بعد دوبارہ اس بات کو جائے لکھ جی سلام علیکم جی وآلیکم اسلام کون صاحب ہے جی اور کہا سے جی واسم بھائی کیا کہنا چاہیں جی سیما خان جی کر رہے ہیں با آپ بات کریں سن رہی ہیں آپ کی بات ہو آپ اپنے ٹی وی کے آواز کو بند کر دیں تا کہ آپ کو صحیح سمجھ آئے آئے چاہ کریں بات پلیز میرا لائن ڈراؤ ہو گئی ہے آپ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فرنکاروں نے کوئی اپیل نہیں کی اپنا علاج کے لئے نہیں کیونکہ میڈیا میں تو یہ رپورٹ ساری تھی کہ ان کا بلکہ میں یہ بات کرنے بات نہیں جو تھئٹر کے آرڈس ہیں خاص طور پہ اللہ کی اتنی رحمت ہے اتنی کرم نوازی ہے تھئٹر کے آرڈس ہوگئے تھئٹر کے پروڈیوسرز ہوگئے کہ اگر کوئی کسی اور میڈیا سے فلم سے بیمار آتا ہے یا فلم سے بھی لوگ آتے ہیں ان کی help کرنی ہو تو تھئٹر کے فنکار ملکے سارے help کر دیتے لڑکے بھی اور کہیں کہیں لڑکیاں بھی دل کھول کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو کوئی اور بھی آگئی ہے میڈیا سے کھومنس لکھے جو ہمارے تھیٹر پہ کام کرتے ہیں فلم میں کام کرتے ہیں ٹیلیوین پہ کام کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں یہ لوگ کرتے رہتے ان کے لئے بلکہ بابو صاحب کے میں ایک دن بھر گیا تو میں نے سے پوچھا میں کہا باس کوئی ایسی چیز تو انہوں نے مجھے سچ مچھ خس کے بتایا کہتے ہیں یار اتنے پیسے تو میں کام کر کے نہیں کمار رہا تھا جتنے لوگ مجھے پیار سے لوگ بھیج رہے ہیں گورن میں اتنا خیال کر رہی ہے ہر بندہ میرا اتنا پیار کر رہا دھیان کر رہا تو وہ بڑے ایپی تھے لیکن بیماری یہ کیسی ان کو لگے تھی کہ وہ تو خزانے خالی رجتے ہیں چلے اللہ تعالی ہم سب کو شریک رحمت کریں ہماری جونئر ہو سی ایک نہیں بات ہمارے لئے ایک نہیں بات تھی کیون کہ ہمیں تو اخبارات کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے ہی پتہ چلتا رہا کہ آخری ایام میں کچھ فنکار وں بات بات یہ خانس سیمہ بڑی لکی فنکار ہے جب انہوں نے تھانا چھوڑا پھر تھانے والے ان کے پیچھے آنے شروع ہو گئے تھے محبت اٹھانے کے لئے نہیں محبت لانا شروع ہو گئے کمارے محبت محبت کی لڑکی کدھر چلیں گیا پتہ کرے اچھا کبھی آپ پلیس حرست کیا بعد میں جی محبت محبت نہ جی تو ساڑے محبت جا کے کام شروع دے نہیں ایسا کبھی کچھ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں نے آرہ ڈی پہلے ہی رضائن دینے کے بعد ہی شو بیز جوان کیا تھا رضائن دینے کے والے پلیس میتے ہیں سانی سے رضائن ایکسپٹ جاتا ہے جب بھی چھوڑ دو چھوڑ دو یہ تو آپ کے موزم کو اتنی شادی نہیں شوڑ دیئے پولیسوں کو شوڑ دیتے پولیسوں کو پولیسوں کو شوڑ دیتے آپ نے شادی کیا اب تک یا نہیں ہے جی لیے ابھی میری شادی ہے تو ارادہ ہے ارادہ انشاءاللہ تعالی جب نصیب میں ہوگا تو میں نصیب پہ بہت بلیب رکھتی ہوں اور جب بھی مجھے بتا جو قسمت میں میرا لکھ رہا ہے جس جو ٹائم مقرر شادی کا اس دن میں بھی ہو جائے نصیب کسی پرموٹر کا نام تو نہیں 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 یہ اللہ نے جا نصیب بنایا یہ وہ نصیب ہے چلا جی ایک کار لیتے ہیں پھر پوچھتے ہیں کہ ان کا نصیب جی السلام علیکم السلام علیکم جی والیکم اسلام کون صاحب ہے بھائی کون کون صاحب جی جی السلام علیکم جی والیکم اسلام جی جی بلو بھائی جی جی بلو بھائی کہا لے ایک چاپ بڑی خوشی ہوئی کہ آپ پروگرام پاکستان میں بیٹھ کر دیکھ رہے ہی اٹلی میں اٹلی میں کہتا ہوں اچھا اچھا کیا پیغام دیں گے ہمارے فنکاروں کو اور ہمارے پروگرام کل ہونے والا شیلہ کی جوانی یہاں پر یونان میں آپ فنکاروں کو سلام کرنا جی جی بہت شکریہ بلو بھائی آپ نے یاد کیا ناظرین ایک ہمارے ساتھ ایک اور آرٹس سبھی تشریف لائیں علی رضا سوری آرٹس نہیں یہ ہمارے پروڈیوسر ہیں جی پروڈیوسر ہیں پروڈیوسر صاحب ہیں علی رضا شیرازی صاحب آپ کو بھی اس پروگرام میں سٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں کیسا دیکھ رہے ہیں آپ اس پروگرام کے بارے میں کل جو ہونے والا یہ اس سے پہلے یورپ کے ٹروپ آپ لگا کر آئے ہیں اس کے بعد سے کیا ریزلٹ آپ دیکھ رہے ہیں پہلے والے سے آپ مطمئن ہیں پہلے والے سے آپ مطمئن ہیں سپین اور فرانس سے سپین والے سے بہت مطمئن ہیں سپین والے سے بہت مطمئن ہیں فرانس میں پبلک کام آتے کیونکہ دور دراز رہتے ہیں دور دراز رہتے ہیں لیکن یوران میں صورت ہے یہاں پر لوگ زیادہ ایتھنس کے اندر ہیں سنا دے یہ ہے گیتھرنگ کافی ہو جاتی ہے اگر یہ موجودہ حالات ان پر اثر انداز نہ ہوئے انشاءاللہ آڈیاں ہمارے یہاں کی اکسی ہوتی ہے دوسرا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پر موٹر ہیں شیخ صاحب قدیش قدیر صاحب اور کاش بھٹا صاحب یہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور بھی ان کے ساتھ ہے چوان صاحب ہے جو بھی ان کے گروپ کے لوگ ہیں جتنے بھی ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں تاکہ یہ اس پروڈم کو کامیاب کیا جائے میرا خیال کہ جتنے ہم سفر کر کے میرا خیال جب سے یہ چھو انہوں نے ارینج کرنا یہ سوئے نہیں ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ٹکٹ جو ہے وہ بڑا کنٹرول ریٹ ہے یہاں پہ بڑا اچھا ریٹ رکھا ہوا ہے کہ ہر بندے کی پہنچ میں شاہب بھئی کنٹرول ٹکٹ کے لامے یہ کافر بھی ہے جو ہماری ایک پروڈکٹ ہے تازہ موبائل کے نام سے جو اس کے سارفین ان کے لئے بلکل فری ہے جس کے باس وہ موبائل سم ہوگی اس کے لئے فری ہے تازہ موبائل اور تازہ تازہ راما تازہ موبائل اور تازہ شیلہ کی طرف تازہ سن کی طرف سے تازہ تازہ موبائل تمام فنکارگو ملنے چاہتے ہیں تاکہ ان کی یاد جب بھی فون سنیں ان کی یاد تازہ ہو جائے انشاءاللہ سٹیج پر قل دے دیر رہیں گے یہ انہوں نے خاص اپنے کے کل سٹیج پر مل جائیں گے اور سٹیج کی ریکارڈنگ بھی آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ ساما شادی کے بارے میں آپ بتا رہے تھی نہیں نسیب صاحب میں نے کہا کہ جو نسیب ہوتا انسان کو اتنا ہی ملتا ہے لیکن آپ کا کوئی تارگیٹ ہوگا ایسا لگ رہا ہے کہ ایتنا ان کی دھروا تو شادی کا نہیں جتنا آپ ہوگیا ملنا دے فکر دھنا باتا رہے ہیں سٹار لیٹ ہی شادی کا چلو چھوڑے میں نے منہ کیا تھی تھی بتانے سے بتا دو یہ بات آپ کی ہوگی بات بری ہوگی فیصلہ ہی ہو چکا تو فرکتا اگر آپ نے اگر مطب نسیب کی بات کی دی یہ تو مطب نسیب سے کام جاتا ہے نسیب بہت بہت ساریاں کٹھے ہو جائے گا نسیب بہت ساریاں کٹھے ہو جائے گا جب یہ مقرر ہوتا ہے جب یہ مقرر ہوتا ہے اس کے مطابق پھر آپ اس نے کسی کو بتانا بھی نہیں نہیں بتانا کیوں نہیں اثر کمنام شادی نہیں کرنی میرا اجادہ جائر ہے کہ جب میں شادی کروں گی سریاں کروں گی اور سب کو دعوت دوں گی سریاں کیا کریں گیا مطلب سب لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں شادی کروں گی شادی ہی سریاں کروں گی ویسے میرا نکلیم شادی ہے چلے انی سے کر لے پھر یہ نکلیم شادی ہے مجھے یہ شہر فاصل ہے کہ سرما کا جو فرس پلیئر وہ میرے ساتھ ہے اچھا بھی برابر کے شریک ہیں یہ میرے بڑے سینئر آسٹر ہیں فرس ڈراما اس سے سرما نے بہت ساتھ کیا اور تب بھی یہ ایسی کی آج بھی اس کو اللہ نے بہت عزت دیا بڑا دعوتی ہے اچھا سایما آپ کا فلم میں جانے گئے رہا تھا فلم میں جانے گئے رہا تھا کہ میں آرہی اتنی کچھ چکے پچھتے فلموں کا پوشنا تھا پچھتے فلم میں یہ ایک ہی کیا ہے پاکستان میں فلم میں جس فلم اس کا گانا نہ ہو وہ فلم کم چلتی ہے ایک گانا اس کا ضرور ہوتا ہے اچھا بتائیں آپ پاکستان میں بھی آپ نے پاکستان میں بھی آپ نے پروڈیوش کیا اس کو جی پاکستان میں بھی آپ نے پروڈیوش کیا ہوا ہے تو کیسا ریزلٹ رہا ہاں پر آؤٹ کلاس علی ریزا سبزلہ شرمیلے ہیں تو یہ ہمارے انٹرنیشنل پرموٹر ہے چوتھا ٹھول ہے ماشرائن کا اچھا چونکہ بارے پروگرام کا وقت بلکل مختصر رہ گئے میں چاہوں گا کہ کل کے شو کے بارے میں آپ ایک ایک جملے میں اپنا اپنا مسئل ہے بس میں یہ کہوں گا کہ انشاءاللہ ڈراما دیکھنے آئیں ہم اپنی پوری جان لگائے گئے پوری مہنے سے کام کریں گے اور اپنی حوام کو نہیں اس لئے سیما آپ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت ساری فیمیلیز آئیں کیونکہ یہ فیمیلی ڈراما ہے اور ہم لوگوں نے جی بے شک اس کے ہم لوگوں نے بہت میند کیا ہے اور دیکھنے ضرور ہیں سردار صاحب ہاں میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کے چینل کے بہت مشکور آپ کے پڈیوشن کے بہت مشکور ہیں کہ ہم اتنی دور سے اپنے بھائیوں کے لئے ہیں تو بھائی ہمارے لئے تھوڑا سا ٹائم نکالیں آئیں کہ آپ ضرور آئیں اور یہ ڈراما ہمارا ضرور دیکھیں اور دل کھول کے آئیں دل سب مل جل کے آئیں پاکستان زندہ بات ناظرین پاکستان زندہ بات کے ساتھ آج کے ہمارے اس پروگرام کا وقت بالکل اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اپنی مہمان شیزہ سے بھی میسیج لیں کل کے پروگرام کے بارے میں جی شیزہ آپ سب ہمیں دیکھنے کی لئے آئیں اور انشاءاللہ ہم بہت اچھا کام کریں گے پاکستان میں جو بھی کرتے لیے یہاں بھی بہت اچھا کام کریں گے پلیز 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 آپ سب ہمیں دیکھنے کی آئیں ہم سب آپ کا انتظار کریں گے کم از کم یوران والے ناظرین سے مجھے توقع ہے کہ جتنی مرتبہ شیزہ نے پلیز پلیز کہا آپ لوگ ضرور تشریف لائیں گے اور امید ہے کہ اس موقع پر جو حالات آج کلچر رہی ہیں ہمارے لئے بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے غم کو غلط کریں اور وہاں پر آ کر اس پروگرام کو دیکھیں آج کے تمام ایمانوں کا بہت مشکور ہوں کہ انہیں تشریف لائیں اور اس پروگرام کو رونک بکشی یقیناً جو میں نے بات شروع میں کی تھی کہ ہمارا آج کا حلاص کرنٹ آفیرز کرنٹ نہیں ہوگا بلکہ کرنٹ ہی ہوگا اور آپ کو یہ پروگرام آج کا پسند آیا ہوگا کل انشاءاللہ تعالیٰ شیلہ کی جوانی کے پروگرام میں آئیو الہفتریوں ملاقات ہوگی آئندہ ہفتے تک کے لئے اپنے محضبان احسان اللہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ ہیلاص کرنٹ آفیرز اس پروگرام میں ہم پیش کریں گے یونان میں مقیم ایشن کمیونٹریز کو درپیش مسائل اور ان کے حل اہم سماجی سیاسی مذہبی و کاروباری شخصیات کے ساتھ بھرپور تنقیدی و اصلاحی ٹاک شو ہر جمعہ کی شام احسان اللہ خان کے ساتھ صرف وینس ٹی وی پر